ہم آپ کو بہارین نستالک چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ اپنی اور اپنے بچوں کی خوبصورت اردو انگلیش لکھائی کے لیے اور اپڈیٹ رہنے کے لیے بہارین نستالک چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں شکریہ اللہ الرحمن الرحیم ہائی اللہ رہین نستالک میں ہم سین کے ساتھ دال لکھنا سکھیں گے تو تختی کے لحاظ سے پلیسنگ نکالنے کے لیے ہم پیچھلے سبق کے ساتھ کوارڈینیٹ کرتے ہیں کہ جہاں سے ہم نے جیم کی شکل بنانا شروع کی تھی اس سے آدھا کت آگے ہم چلے جائیں گے اس سے آدھا کت آگے لائن کے اوپر دوسری لائن کے اوپر یہ دیکھیں آدھا کت لائن کے اوپر یہاں سے ہم نے سین کے دندانے شروع کرنے ہیں سین دال لکھنے کے لیے ابھی دیکھیں میں اس کو بناتا ہوں پھر اس کے ساتھ آپ کو ڈیٹیل بھی بتاتا ہوں آپ یہ سین کے دندانہ بنائیں پھر دندانہ یہ ہلکے سے کر پھر ساتھ آپ یہ اور یہ ہے یہاں سے بھی ہم نے یہ بلکل ہماری ویسی شکل ہے جیسے ہم نے سین کے لیے سام میں ڈالی تھی ہم نے پہلے دندانے کو تھوازہ کھڑا رکھ کے بنایا ہے کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ آگے داڑ جھوڑ لے ہیں ابھی دیکھیں ٹیڑے روح کے ساتھ ہم اس کا پیالہ بناتے ہیں بلکل الیف والے پیالے کی طرح لیکن تھوازہ فرق ہے وہ میں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں یہ ٹیڑے کلم کے ساتھ آپ اس کا پیالہ بنایا ہے یہ اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ آپ دال جھوڑ دیں لیکن دال جب بھی جھوڑ کر آتی ہے تو رے کی شکل کی طرح ہوتی ہے جیڑے کھڑے 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 چھپ دال جھوڑا یہ اس کا میزان دیکھ لیں پھر میں آپ کو اس کی ضرورتی بارے کی بتاتا ہوں یہاں سے کرسکو مہیر کریں یہ تو اپنے ایک ہی پیغن پہ ہے ایک ہی کٹ پہ ہے ایک کٹ یہ ہے اور ایک کٹ یہ ہونا اس کے بعد اگر ہم اس کو آگے معجر کریں تو یہ ہمارا ڈیڑھ کٹ سے سوا کٹ سے زیادہ ڈیڑھ کٹ سے تھوڑا سا کام ڈیڑھی تصور کر لیں صرف یوں سمجھیں کہ علیف ڈیڑھ کٹ میں آگوہ چلا جاتا تھا یہ چونکہ اس کی شکل ذرا سی ٹیڑھی ہو جاتی ہے تو یہ ڈیڑھ کٹ سے قدرے کام رہ جاتا ہے بہت ہی معمولی سا لیکن سوا بھی نہیں ہوتا ہے یہ شکل ہوگی اس کے بعد آپ اس کی گہرائی دیکھیں ایک کٹ تو یہ ہے گہرائی اس کی آ جائے گی یہ ڈیڑھ کٹ ہے ڈیڑھ کٹ اس کی گہرائی آ جائے گی ایک پورا اور ایک آدھا اور اس کو اگر یہاں سے میجر کریں لکول علیف کی طرح تو یہ ایک کٹ یہاں سے یہ گہرہ پیالہ بنے گا اس کے بعد یہ جو بیچ میں گیپ بنتا ہے پیالے کا اور رے کا اس کو اگر آپ یہ میجر کریں دیکھیں آدھا کٹ بن رہا ہے یہ جو گیپ ہے یہ آدھا کٹ ہے اور یہ رے کی جو ڈیڑھ کٹ بنی یہ ایک کٹ میں ہے اب دیکھ لیں یہاں سے ڈیڑھ کٹ آگے اس کی گہرائی بھی ڈیڑھ کٹ نیچے یہاں سے ایک کٹ نیچے اور یہاں سے ایک کٹ اوپر ایک کٹ پیچھے اور اچھا اب یہ تو ہوگی اس کا میزان اب دیکھیں اس میں کیا خیال کیا رکھنا پڑتا ہے یہ میں نے ڈیریکشن علیف سین کے دمدانے کی ڈیریکشن تو بتا دی کہ اس کی یہ ڈیریکشن دیکھیں اور اس کی ڈیریکشن دیکھیں اب یہ مثل ہیں اگر میں اس کو ٹیڑا کر کے بھی میں آپ کو دیکھاتا ہوں ٹیڑا کر کے بناتا ہوں تو یہ اس کے ساتھ مزاج نہیں ملتا اس کا خوبصورت نہیں لگتا اچھا اب دیکھیں اس میں جو ایک بات کا خیال رکھنا بڑتا ہے وہ تو یہ والا ہے کہ جب ہم یہ پیالا لے کر جاتے ہیں ابھی دیکھیں گا ذرا میں کر سے بنانے لگوں شکل تو وہی والی ہے جب یہ ٹیڑے رکھ کے ساتھ ہم پیالا بنا کے اوپر جاتے ہیں یہ اور پھر یہاں سے جب اس کو ری بناتے ہیں ابھی ایک چیز میں بتانے والوں اس کو ذرا توجہ سے دیکھیں گا یہ خاص ہے اب دیکھیں یہ پیچھے سے چل رہا ہے یہ میں نے شکل بنائی پیالے کے ساتھ دال جوڑا اب اگر دیکھیں اس دال کو ہٹا دیتے ہیں ہم تو آپ دیکھئے گا کہ پیالا اپنی شکل میں پوری یہ اس کی شکل دیکھئے گا اب یہ ہے اب پتہ چلتا ہے کہ یہ پیالا ہی بنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ دال نہیں ہے یعنی کہ یہ پورا اوپر جاتا ہوا محسوس ہو رہا ہے اب دوسرے رکھ پہ دیکھیں میں اس پیالے کو ہٹاتا ہوں یہ دیکھیں میں اس پیالے کو غائب کرتا ہوں یہ اب آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ جیسے یہ پیچھے پیالا ہے ہی کوئی نہیں ہے یہ تو صرف ری پڑی بھی ہے تھوڑی سی ٹیڑی پڑی بھی ہے کیونکہ یہ تو جڑی بھی ہے اس وجہ سے ٹیڑی بھی ہے تو اب دیکھیں یہ پتہ چلتا ہے پیالا کوئی نہیں ہے صرف دال بنی بھی ہے رے بنی بھی ہے تو یہ اسے کہتے ہیں کہ اس پیالے کے ساتھ دال جو ہے وہ ہم اہنگ ہوئی بھی ہے ایک بات تو یہ والی اور دوسری خاص بات یہ اس میں دال تھوڑی سی نیچے ہے اور دوسری خاص بات وہ یہ والی کہ جب ہم یہ پیالا بناتے ہیں اسی طرح سے ٹیڑا کر کے اور یہ اس کو ہم اوپر لے جاتے ہیں اور پھر جب اس کے ساتھ رے جڑتے ہیں یعنی دال جوڑتے ہیں تو وہ خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے پیٹ سے اگر سیدھی ہم لائن لگائیں تو وہ اس دال کی یہ جو تھوڑی سی ٹیڑی شکل ہوتی ہے اس کے وسط میں جا کے اس کے پیٹ کی برابری آتی ہے یہ اس کی خاص بات ہوتی ہے اور اب دیکھیں جو میں نے پہلے بات بتائی کہ ہم چونکہ سین کے دفعانے کو ذرا کھڑا ڈالتے ہیں چونکہ اوپر جانے والا لفظ ہے اوپر ہم علف جوڑتے ہیں یا دال جوڑتے ہیں یا کاف جوڑیں گے کشولا اب دیکھیں میں اس کو یہ ذرا ٹیڑا کر کے بناتا ہوں یہ ذرا دیکھئے گا بلکہ یہاں نزدیک بناتا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ کیسا ہے اب دیکھیں میں سیدھے رو کی بجائے میں ٹیڑا بنانے لگا ہوں جیسے ہم نے وہ سین بے میں اور سین تے میں ڈالا تھا یہ تھوڑا سا یہ بلکل ویسے ہی ہے صرف سین کا اینگل تھوڑا سا چینج کر دیا لیکن اب اس کی مناسبت سے دال جو اوپر جائے گی وہ تو اپنی اسی شکل میں جائے گی کہ علیف کے مثل تھوڑی سی کم ٹیڑی جائے گی اب ان دونوں کو دیکھیں آپ اس کی ڈریکشن ابھی دیکھیں آپ اس کی ڈریکشن اور اس کی ڈریکشن اور جبکہ اس کی ڈریکشن اور اس کی ڈریکشن یہ دونوں میں فرق آ جاتا ہے اور یہ اس کے ساتھ خوبصورت لگ رہا ہے جبکہ یہ ٹیڑا کرنے کی صورت میں لفظ جج نہیں رہا ہے چونکہ ہم آنگ نہیں رہا ایک لفظ کو دوسرے کے ساتھ ہم آنگ کرنا پڑتا ہے تختیوں کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ لفظوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہم آنگ کیا جائے ورنہ اس کے بغیر لفظ جو ہیں وہ خوبصورت نہیں لگتے اور اس میں دوستہ باب ایک اور غلطی یہ کر جاتے ہیں کہ فرض کریں یہ سین کے دندانوں کی شکل ہم نے بنا بھی لیں اس کے بعد اس پیالے کو کھول دیتے ہیں یا اس پیالے کو یہاں سے کلم کھڑی رکھ دیتے ہیں یہاں سے گر کھڑی کلم رکھیں گے تو بھی لفظ جو ہے وہ یہاں سے بھاری ہو گیا اس کو ٹیڑی کلم رکھیں گے تو یہ اتر جائے گا اور یہاں سے کلم سمارڈ ہو جائے گی اور ایک تو یہاں سے بھاری ہونے کی غلطی ہو جاتی ہے اور دوسرا اس میں لٹکانے کی غلطی ہو جاتی ہے جیسے یہ ہم سین کی شکل بناتے ہیں یہ اور اس کو اگر نیچے کر کے تو بھاکی بے شک میزان میں کر دیں تو جب یہ زیادہ نیچے لٹک جائے گا تو اب دیکھیں یہ بھی مزہ نہیں کرتا تو ہر چیز کی جہاں جہاں پر پلیسنگ ہوتی ہے میزان ہوتا ہے میزاج ہوتا ہے اس کو وہیں پہ رکھیں تو لفظ زیادہ خوبصورت لگتے ہیں مرنہ کمی بیشی رہ جاتی ہے یہ ہمارا سین دال کا سبق تھا آج کا آپ کو اگر ہمارے ان ویڈیوز سے فائدہ ہو رہا ہو تو آپ ہمارے چینل باہرے نستہ لکھ کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن کی دبائیں تاکہ آپ کو ساری ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ پہنچتی رہیں موسیقی موسیقی موسیقی